بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دماغ میں فتنہ اور غلط قسم کے جو ہے جادو ٹونے وغیرہ ہے یہ چیزیں نہ کریں وظائف سے مدد لیں قرآن پاک سے مدد لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم یعنی انسان کا آدم کی بیٹے کا یعنی انسان کا دنیا میں چار چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نمبر ایک گھر جس میں وہ رہتا ہو نمبر دو کپڑا جس سے وہ ستر شپاتا ہو نمبر تین خوشک روٹی نمبر چار پانی حدیث ہیں ترمیزی کی تئیس سو اکتالیس میں یہ حدیث ہیں یہ جامعہ حدیث ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حدیث تو باناؤزویلہ کوئی اس قسم کی مسٹیک ہے تو آپ وہاں پر جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں انسان کو سیرف اور سیرف رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ اپنی آلولاد کے ساتھ سکون سے رہ سکے کپڑا جس سے وہ اپنا ستر شپا سکے اتنا کپڑا حد میں کہتی ہوں اگر بہت زیادہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ گرمی سردی کے کپڑے ہیں دو سے تین تین سے چار سوٹ ہونے چاہیے آپ پہ تو میرا نہیں خیال کہ گرمی سردی آپ کے رام سے گزر جاتی ہے چلو سردیوں کے آپ دو چار گرمیوں کے لیلو دو چار چادر اگرہ لیلو پشک روٹی صرف گندوں کی روٹی ہو اور پانی بس اس سے زیادہ یہ آج کل جو اتنے زیادہ مرغییں ہوتی ہیں مرغم گزائے ہوتی ہیں نشاستہ گزائیں ہوتی ہیں پھل کھاؤ اللہ کی جو چیزیں اللہ باگ نے ادا کیا وہ کھاؤ پانی پانی سے پانی کے علاوہ تو میرا خیال ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو پانی آپ پیس سکتے ہیں آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں اللہ کا ایک نام آپ نے ایک تفاہ بس یہ عمل کرنا ہے دو سو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں جو پڑھائیں میں بچے جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا والدین کا یہ احترام نہیں کرتے بتمیزی کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر تو بچے نافرمان ہیں بچے کہنا نہیں مانتے یا کوئی بڑا ہے وہ کہنا نہیں مانتا تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک گلاس پانی کا لے کے ساتھ ساتھ بچے پہ دم کرتے رہیں ساتھ ساتھ خود پانی پہ دم کرتے رہیں اور پڑھنا کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے تاؤس پڑھنا ہے تاؤس پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے بچوں پہ پیدام کرنا ہے پانی پیدام کر کے بچے کو پانی پلا دیں والدین کا احترام کرنا شروع کر دے گا اور بتمیزی کرنا چھوڑ دے گا چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی عزت کرے اور آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی بتمیزی وغیرہ نہ کرے تو یہ عمل لازمان کریں اب بچوں کا پڑھائی میں جو دل نہیں لگتا اس کے لئے بات کی جاتی ہے بچوں کا پڑھائی میں دل لگانے کے لئے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو دین کی باتیں بتایا کریں اپنے دین جو ہے اس کو بتایا کریں ہماری نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے کتنی محبت رکھتے تھے کتنا پیار کرتے تھے اس طرح کی باتیں اپنے بچوں میں ضرور انٹر کیا کریں ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے بچے کو پاس پیٹھانے یا پھر آپ ایسا کہیں پانی آپ خود با خود ہی دم کر لیں بسم اللہ آپ نے 211 متوہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تسمیہ پڑھنی ہے بسم اللہ حروق مان الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کریں بچے پہ دم کر دیں تو پانی بچے کو ایک دن بس ایک دن آپ نے بھی لانا ہے آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا بچہ جو شرارتے کرتا ہو دنگ کرتا ہوگا سکول میں جا کے مطلب کہ ٹیسٹ نہیں دے پاتا ہوگا فیل ہوتا ہوگا الحمدلیلہ اللہ کے کرم سے اتنی رحمت اور برکت ہو جائے گی کہ وہ بچہ جونسہ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے اس کا جو پڑھائی کا آپ کو پرابلم لگتا ہے یہ پڑھائی کا جو مسئلہ لگتا ہے وہ بھی الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب ایک دفعہ یہ وظیفہ اور جونسہ میں نے آپ کو یہ آوز بھی لگا بھی بتایا ہے یہ بھی کر کے دیکھے گا بچے بلکل ماشاءاللہ ٹھیک بلکل پرفیکٹ ہو جیس آپ چاہیں گے ویسے الحمدلیلہ آپ کے بچے ہو جائیں گے آج کل والدین جو ان سے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اپنے آپ والدین کا احترام کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں لگ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں آپ اپنے والدین کا احترام اپنے بڑوں کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں عدلے کا بدلہ ہے نا جب ہم اپنے بچوں میں خود ہم کریں گے نہیں اور بچوں کے اندر انٹر کرتے جائیں گے تو پھر بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں نا تو بچے بھی تو آپ کا پھر کہنا نہیں مانیں گے تو اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو امان سے خارج کر دیتا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں